آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بغیر ٹیسٹ کے ہم شوگر کی پہچان کیسے کریں گے اور کن دو طریقوں سے ہم شوگر کو نارمل رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد جہانگیر میکنی ہیلتھ ٹیکنالوجیسٹ اور فارماسیسٹ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ بغیر ٹیسٹ کے ہم شوگر کی پہچان کیسے کریں گے اور کن دو طریقوں سے ہم شوگر کو نارمل رکھ سکتے ہیں نمبر ایک زیادہ پیاس لگتی ہے شوگر کے مریض کو زبان سوکر لکڑی ہو جاتی ہے آدھی رات کو حلق ایسے ہو جاتا ہے جیسے گلے میں کانٹے چوب رہے ہوں رات بار بار واش روم جانا پڑتا ہے ساری ساری رات پنڈلیوں میں درد سے کراہتے رہتے ہیں اگلے دن نیت کی کمی سے گردن کی پٹھے اکڑ جاتے ہیں سارا دن بے چینی چرچڑا پن اور پھر رات پچھلی رات کی طرح بے چین گزرنے کی ٹینشن جب سب گھر والے سو رہے ہوں اور انسان کوشش کے باوجود سو نہ پائے ایسی بے بسی محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ یہ سب شوگر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے درد سے کراہنے کے لیے نہیں خدارہ اپنی شوگر کا خیال رکھیں اپنی عدویات باقیدگی سے کھائیں پرہیز اور واق کریں ابھی آتے ہیں شوگر نارمل رکھنے کے دو طریقے نمبر ایک دوا بڑھانا نمبر دو پرہیز اور اکسرسائز کرنا پہلا طریقہ آسان اور دوسرا مشکل ہے پہلے طریقہ کسی قسم کی کوئی مشکت یا سیلف کنٹرول نہیں مانگتا جبکہ دوسرا طریقہ اچھے اچھے مرغن کھانے اور میٹھا چھوڑنا مانگتا ہے گرم بستر سے نکل کر واق کرنے جانا پڑتا ہے موبائل لیپ ٹاپ ٹی وی چھوڑ کر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہے یاد رکھیں فائدہ دوسرے طریقہ میں ہے پہلا میں نہیں ڈاکٹر کے ہر ویزٹ کے ساتھ عدویات کا بڑھنا ہرگش ہرگس خوش آئین نہیں پرہیز واق اور عدویات اپنے معالج کی ہدایت کے مطابق لیں مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ارم ہیلتھ کا یوٹیوب چینل لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیوز آپ کو ملتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ